لیکن ہفتے گزر گئے مہینے بیٹھ گئے سامنے کل گئے ابھی مست اجنے کا چچا مسلمان ہی ہوتا ہے اس لان قبول ہی کرتا ہے اللہ کی اچھی دوران فتح مکہ ہو گیا مکہ فتح کر لیا گیا اور اللہ کے نبی چند دن مکہ میں رہنے کے بعد تدہیر سعبہ کے بعد یعنی آف پیخانے سعبہ کو تین سو ساکھ پتھر کی موچوں سے ساکھ کرنے کے بعد اور ساکھ کرنے کے بعد آپ نے مدینہ کی راست کیا کر لی اور جب اللہ کی نبی مدینہ دے تو یہ آپ کی مست اجنے کی رہا ہو چکا کہتا ہے کہ چچا بھاری میں آپ کے اسلام لانے کا انتبار کر رہا ہوں یہ بھاری آف کے بھی میں اسلام قبول نہیں کیا آخر فات کیا ہے آخر فات کیا ہے بات کیا ہے کہ آپ نے بھی تک اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں چچا نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا عبدالعزبہ بولا اتچا میں آپ کے اسلام کے انددار میں تھا اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو میں اسلام قبول کر رہا ہوں چچا نے کہا کہ دیکھتا باپ مر گیا تیری ماں کھانا کھلانے والی نہیں تھی تجھے پرورش کرنے والی نہیں تھی لیکن آئے عبدالعزبہ تیری پرورش ہم نے کی ہے آئے عبدالعزبہ تجھے کپڑا ہم نے دیا ہے آئے عبدالعزبہ تجھے ہم نے پالا ہے آئے عبدالعزبہ تیرے پہروں میں جو جوتا ہے تو میرا دیا ہوا ہے آئے عبدالعزہ اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو ساری چیزیں تُس سے چھین لی جائیں گی آئے عبدالعزہ تیرے بدن پر جوتا بھی نہیں ہوگا تیرے جسم پر یہ پایدامہ بھی نہیں ہوگا تیرے بدن بدن پر کرتا بھی نہیں ہوگا تیرے سر سے یہ رمال بھی نہیں ہوگا آئے عبدالعزہ کپڑے کا ایک دھاگا اور ایک تار بھی تیرے جسم پر نہیں ہوگا برہنا ہوگا مادرزاد ننگا عبدالعزہ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا ذرا مزید مطالعہ کے لیے دیکھئے انسانیت موت کے دروازے پر مولانا بلکلام آزاز کی لکھی ہوئی کتاب ہے ذرا غور کیجئے عبدالعزہ کیا کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے سامنے بھیڑ و بگری کی شکل آتی ہے کہ میرے چچا میرے چسن سے یہ سارے کپلے اتر والیں گے میں تو ایک بھیڑ و بگری کی طرح بن کے رہ جاؤں گا میں تو تو دنبا ہو جاؤں گا ہندگی کچھ نہیں ایک ننگا دبا اور ابراہیم نے زبا کر دیا ہو تھوڑی دیر کے لیے یہ نقشہ عبدالعزہ کے سامنے آیا لیکن یہ وہ عبدالعزہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو وہی حالت ہوگی اور ہندگی میں بھی میری وہی حالت ہو جائے کوئی فروا نہیں آئے چچا جان میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اب جو بھی آپ اسے لینا چاہے شاوک سے لے لیجی میری ماں اور بہنوں آج ایسی اولاد ہماری کوخ سے کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے آج ایسی نسلہ ہماری کوخ سے کیوں نہیں چرم لیتی ہے آج ہماری مور پہلوں کے پیٹ سے ایسی اولادیں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہیں آج فلی میکٹر ان کے پیٹوں سے پیدا ہو لنڈی چھٹیا رکھنے والے ہاتھی کی سوڑ کی طرح جو لٹکے وہ اولادیں ان کے جسم سے ان کے کوخ سے پیدا ہو رہی ہیں ہتیم سسادی اولادیں ان کے جسم سے پیدا ہو جب چاہے پورا شہر برباد کر دیں ذرا لازا لگائے عبدالعزہ سے کہا ٹھیک ہے تو اسلام قبول کر رہا ہے سب اتار دے جوتا بھی اتارا پیجامہ بھی اتارا کرکا بھی اتارا سر پر رمال بھی نہیں کائنات کی رکھی قصار یہ تعلیم اگر ہے تو نبی کی تعلیم کا اثر ایمان کائنات کی تعلیم کا اثر ہم نے ایمان کائنات کو سمجھا نہیں ہے جب ہم نے اس کو آخری نبی مانا ہے تو پھر ہم نے اس کی ختم نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے ہمی جانتے ہیں آخری نبی ہے لیکن اپنے تمام فیصلے ہم نے اس سے کرائے نہیں ہے سنو جو نبی کی آخری مانتے ہوئے اپنا فیصلہ دوسرے کی عدالت میں لے جائے کائنات کرد کی قسم وہ قرآن کا ملکر رسول کا ملکر جب قرآن موجود حدیث موجود فیصلہ تیسرے سے کرانے کی ضرورت کیا ہے فیصلہ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اے رسول تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ تیرے فیصلے کو بنا چوچرا نہ ماننے کسی بوزر کا نام ہوں یا سوچو مسلمانوں پورا قرآن پہ ڈالو سوچو ماتاکم الرسول رسول تمہیں جو دیو اس کو لے دو میرا نبی تمہیں جس سے روکے اس سے روک جاؤ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیر بھی کرو یقین تمہانو بہت کس کیا سمجھو اور آج وہ تقریریں جو کیسٹ میں ہم نے سنی یہ ایک قرآن کی آیت نہیں ایک حدیث نہیں پوری تقریر میں کیا کہ ہمارے مولانا صحابہ ایک نکاح پرہنے گئے وہ آدمی نکاح پرہا رہا ہے مولانا پرہنے سے پہلے کلمہ پرہنے لگے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ ہی نہیں پرہانا چاہیے ٹھیک حدیث میں نہیں آیا لیکن اچھی چیزیں پرہا لیا تو کیا ہوا اور اس کو کسی کو کلمہ ہی یاد نہ ہو اگر کلمہ پہا لیا جائے نکاح سے پہلے تو چلو مسلمان تو ہو جاتا ہے کم سے کم کہسٹ میں موجود ہے کہ میرے موانا نے اس سے کہا تمہیں کلمہ یاد ہے اس نے کہا ہے کہا سنائے تو سنانے لگا امدازہ لگائیے ہمارے حق اللہ کا شکر کہ کوئی حدیث احساس ہے جسے کہا کلمہ سنائے تو کہدے کلمہ اللہ ہوا اتنا تو جانتا ہے کہ کلمہ کسی گھتے ہاں تو ہمیں بھی بزیوں میں اس دور ضرور ملا تھا برمی کے اندر اس سے میں نے کہا کہ رکھشے پر بیٹھتے ہوئے کہ بھائی صاحب نماز پڑھ لینے تو کسر ہے تو کہنے لگا ہم نے کہا آپ بھی پڑھ لیجی آپ بھی تو سننک جماعت ہے بولا بس مولی صاحب یہی ایک کمی ہے بخلے میرا پورا اسلام صحیح ہے اور آگے چلے ہم نے کہا اچھا بھائی صاحب آپ کے روزے تو پورے آ رہے ہوں گے کہ بس مولی صاحب یہی ایک کمی اور ہے بخلے پورا اسلام میرا صحیح ہے اور آگے بڑا میں نے کہا رہا بھائی صاحب کم سے کم کلمہ ہی سنا دو پیسہ بات کرنے میرے جگہ آگے ہی میرے منزل آگئی ہم نے کہا کلمہ کم سے کم سنا دو تو کہتا ہے بس مولی صاحب کلمہ ہی تو یاد نہیں ہے بخلے پورا اسلام میرا بالکل صحیح ہے وہ ہمارے دوسرے مسئلے کو میں ملتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہمارے مسئلے نہ ساکھو ہے نے کی جس کو کلمہ یاد نہ ہو اور جس کو کلمہ یاد نہ ہو وہ اہم حدیث نہیں کیا ہے اے لیٹا اللہ کی اور رسول کی تو محبب کا دادہ کرو کلمہ تک یاد نہ ہو وہ اہم حدیث مانتے ہی نہیں ہے وہ کسی لہر مسئلہ کا دادہ دار ہو سکتا ہے اتنے سنو بات آگے نکل نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب مولانا اس نے بولے تو اب ایسے موقع پر نکاح سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دے تو کیا ہے بہت اچھی بات ہے نکاح سنت ہے سنت ادا کراتے باق اور سنت نکاح پڑھاتے باق تو مسلمان کردھو میں نے کہا سجر کی نماز یا زہر اثر کی نماز تو فرض ہے یہ پانچ وقت کی نماز پڑھاتے باق تو کوئی کلمہ ہی یاد نہیں کیا لیتا کلمہ کیجئے کہ کلمہ ہی یاد کیے باقی ہو کم سے کم فرض نماز پڑھاتے باقی تو کلمہ پڑھا دیا کرو مسلمان کر لیا کرو سنت ادا ہو رہی ہے دیگر کلمہ کے اور سنت ادا ہو رہا کلمہ کے ساتھ بے ترے باپ کی حدث ہے باقوں فاصلہ کر کے رفعے کسی جو باب زیادہ کا اسلام ہے جس کو جب چاہاں مول دے شریعت میں جو ہے اس کو مانا جائے گا شریعت میں جو نہیں ہے اس کو بالکل نہیں مانا جائے گا دین کیا لگا دین کیا لگا باپ لندی نکل گئی ہم عرض کر رہا تھا اللہ بجا دین ننگا ہے برا نہ ہے کپڑا سک نہیں نبی کی تعلیم دے پہ اس کو کیا بنایا ہے اپنے گھر پہ گیا ماں کے گھر میں گزا ماں نے پیٹے تو دیکھا پرہنہ ہے ماں نے پیٹے تو دیکھا ننگا ہے کہائے عبداللہ یہ کیا حال ہے کہائے میری ماں اب میں مومن اور مواہد ہوں اے ماں اب میں مومن ہوں مواہد ہوں ہاں جوتا چھیل لیا گیا فریج نہیں ہے ایئر کنڈیشن نہیں ہے سوپا سیٹ نہیں ہے بستر نہیں ہے کوئی چیز نہیں اور جو تھی تو بھی چھیل لے گئی منگا ہے برا نہ ہے جسم پر ایک تار نہیں ہے تو ہم مومن کا تصور آنا ہے اے میری ماں اب میں مومن اور مواہد ہوں ماں نے کہا بیٹے کیا چاہتے ہو کہائے ماں بس اتنا چاہتا ہو کہ مجھے سطر چھپانے کے لیے کچھ مل جائے تاکہ میں مسجد نبی میں جا کر امام کائنات کا زیدار کر سکو ذرا غور کیجئے ماں نے ایک کمبل دیا ماں کے سامنے کمبل کے دو ٹکڑے کیے ایک کو شرمگاہ سے لپیٹا دوسرے ٹکڑے کو اپنے کانے پر ڈالا یہ اب دلوزہ لا کی تاریخی میں چل رہا ہے مسجد نبی کی طرف جا رہا ہے چلیوں ہمد اللہ کی ہمد بیان کرنے لگی یعنی صبح کا منظر نزلا رہا ہے اب یہ فیر کی جماعت نہیں ہوئی اور اب دلوزہ مسجد نبی کے ایک پر دیوار سے چپک کر کھلا ہو گیا کیوں امام ایک کائنات 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 کرنے لگا کب اپنے حجرے سے نکلے اور میں اپنی فریاد اس کے سامنے رکھو کپڑا نہیں ہے ایک تا کے کمبل آتا کمر سے لپتا اور آتا کس ان کی پر ہے لاؤ کسی اور گذر کی تاریم کا یا سر کسی پر پڑا ہو جو آج تک جو گاپے ہیں اور جس کا امتی بننے کا دعویدار بنے پھر رہے ہیں لاؤ در سر گذر کو ذرا غور چیزئے آئیے سوم میں آئیے یہی عبداللہ بھی دیوار کے کونے سے کھڑا ہے اور کیا کہ اور اللہ کے نبی آئے کہا کون کہا ایک یقین ایک مسافر ایک لاوارس آئیے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں کہا تم کون ہو کہا میں عبدالحنزہ ہوں کس میں آئے ہو کہا ایمان قبول کرنے کیا آئے ہے کہا اس حال میں آئے ہو پوری سٹوری سنائی پوری کانی سنائی پورا فاخیہ نکل کر دیا کہ میرے چچا نے سب کچھ لیا نبی آکرم وہ دردریہ دلی وہ مہدان جس کا تعلق ارشوالے سے ہے جس کا تعلق ارشوالے سے ہے غور کرو میرے دوست اور بزرگو آج کہتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح آج کہتے ہیں چار امام مرحق یہاں باندھو چاہی یا باندھو باندھو جائز چلو اچھا ہے تم نے یہاں غلط تو نہیں کہا ہے اللہ کا شکر ہے اور ہمارے جیسے لوگ تو کہہ سکتے ہیں ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اس لئے کہ ہم محفوظ عنہ خطا نہیں ہے ہم سے جناہ ہو سکتے ہیں ہمارے مذرین ہو سکتا یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح لیکن کائنات لاک levees یہ بات یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ نہیں کہہ سکتا جس کا تعلق ارشوالے سے ہو جس کا تعلق ہم شوانے سے ہو یہ جمعہ دون ہی کہہ سکتا کیونکہ یہ تعلق اللہ سے ہے اگر گھلتا ہے تو اللہ بتاتا ہے اگر ہمتی کرتا ہے تو اللہ توقتا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ تیرے امام کا نام تو قرآن افیار سکتا ہے کہ کسی حدیث میں نہیں اور ہمیں دو امام ملا جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے وَا رَفَعْ مَعَلَكَ لِكْرَبْ اور اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلن کر دیا اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بہتی کا کر دیا اے نبی ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلن کر دیا بہت سراجے نکھنے عبداللال بجھا دی انسان میں 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 اللہ کے نبی پوری سٹوری سناتا ہے کہ آئے عبداللہ سے تمہارا نام عبداللہ ہے عبداللہ تمہارا نام نہیں اور آئے عبداللہ اسے تم محصد میں پھرے آئے اسے تم محصد میں پھرے یہی رہو گے محصد نے تمرہ دی کس کو عبداللہ کو اپنے ہیں عبداللہ ہے آگے چلو عبداللہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے صحابہ مسجد میں قرآن پڑھتے عبداللہ بھی قرآن پڑھتے لیکن عبداللہ کی آواز تھوڑی بلند ہوتی اور مسجد نبی میں تھوڑے صحابہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں عبداللہ زور سے قرآن پہتا ہے جس کی بلند کرت کی وجہ سے ان نمازیوں کو خلل ہوتا ہے عمر فاروق نے کہا امیر المومنین نے کہا آئے عبداللہ قرآن میں اس کا پڑھا کرو نماز پر مولانوں کو خلل ہوتی ہے امیر قائمات نے کہا فاطمہ کے بات نے کہا عائشہ کے شہر نے کہا جنب محمد الرسی اللہ نے کہا آئے عمر عزادلی سے کچھ نہ کہو عبداللہ سے کچھ نہ کہو یہ تو اللہ رسول کے لئے ساری چیزوں کو بان کر کے سلایا ساری چیزوں چھوڑ کر چلایا ساری چیزوں کو اللہ کی رحمت سے بان کر دے بیچارہ برحامہ میری پاس چلایا اس سے کچھ نہ کہو ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اتنے میں پتا چلا کہ عرب کے کچھ عیسائی قبیلوں نے عیسائی قبائل نے رونیوں کا ساتھ دینے کے لئے عرب کے وہ عیسائی جو کچھ لوگ تھے وہ رونیوں کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اللہ کے نبی کو اس کی طلاح ملی اور اپنے اعلانے جنگ کر دیا جہاد کا اعلان کر دیا اب دلال وجہ دین سامنے آیا کہ آئے اللہ کے نبی جنگ ہونے والی ہے اور جنگ کے اندر بے شریک ہو رہا ہوں اور اللہ کے نبی مورے لئے دعا کیجئے اور اللہ کے نبی مورے لئے دعا کیجئے کہ عبداللہ اس جنگ میں شہید ہو جائے اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ جاؤ کسی درخت کا چھلکہ لے کر آؤ عبداللہ گئے ایک درخت کا چھلکہ لے کر آئے اور اس چھلکے کو اللہ کے نبی نے ان کے باہوں میں ہاتھ میں بان دیا باندرے کے بعد کہا کہ آئے اللہ میں تب سے گزارش کر رہا ہوں اپیر کر رہا ہوں دعا کر رہا ہوں اللہ عبداللہ اس جنگ میں شریک ہوگا عبداللہ اس جنگ میں جائے گا ان کے خلاف جنگ لڑے گا لیکن میں عبداللہ کے خون کو کاف نوکی ہی پر حرام کر رہا ہوں میں عبداللہ کے خون کو کاف نوکی ہی پر حرام کر رہا ہوں اے اللہ کے نبی ماجرہ کیا ہے یہ بات کیا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے آپ کی کہا کہ آپ میری صحابت کی دعا کیجئے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو میں شریک ہوں گا آپ جوہ کیجئے کہ میں جو میں شہید ہو جاؤ لیکن اے اللہ کے نبی آپ ہی دعا کر رہے کہ میں عبداللہ کے خون کافروں پر حرام کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ کب تم جل کے راہے سے نکل چکو زرزن جل کے راہے سے یہاں سے چلے جاؤ پھر اگر بخار کے اندر بھی تم مرے گے تب بھی تم شہید ہوگے اسی یہ چیزی تم جل کے لیے کرتے نہیں تم چکے اگر تم نے بخار دیا دیا اور بخار کی حالت میں بھی اگر تم مرے گے تب بھی تم تر شرابت کا فتحہ لگایا جائے گا تم شہید قرار دیا جاؤگی اور وہی یہ عبداللہ جن کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے نبی بھی ہیں ابو بگر بھی ہیں عمر بھی ہیں اس میں اور جو ہے اور لوگ بھی موجود ہیں پلال بھی ہیں سب لوگ موجود ہیں اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں لیکن عبداللہ دور راستے میں بخار آ گیا اس لیے چیز بخار آیا کہ عبداللہ اسی بخار کی حالت میں انتقال کر گئے عبداللہ کا ہی ذکال ہو گیا نبی کیا خوصی آسو جاری ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوصی آسو جاری ہو گئے اور جارزاروں کی دار میرے نبی رولے لگے امام کائمات رولے لگے کہا لوگو جاؤ اس کے قبل دفل کی بیاری کرو عبداللہ ہے عمر ہے اللہ کے لبی بھی اللہ حد جار قبر کھو دی گئی اس کی قبر کو کھو دیا جو اللہ حد بنا دی گئی اللہ کے رات کی تاریکی ہے رات کا اندیرہ ہے ذرا غور کرو یہ کتنی خوش نصیب اللہ سے یہ کتنا بہتری ہے یہ مردہ اور کتنا بہتری آدمی بیچارہ جس سیرے کب سے اے سری سے برہا جو یہ ذرا غور کرو اللہ کے مدی COPY کی اندر ہوترے ہوئے ہیں اور حضرت ابی بھگرو بھار رہے حضرت احمر پر رہے اور حضرت بلال کے ہاتھ میں لائی تین ہے حضرت بلال کے ہاتھ میں چراہ رہے چراہ سے ریشی بکھا رہے حضرت بلال چراہ جلا گر دکھلاتے ہیں اور ابی بھگätzlich قبر میں تار رہے عمر قبر میں تار رہے اور اللہ کے نبی کیوں کہتے ہیں عدب الالاخی تماں عبد اوائی بکر عمر تم اپنے بھائی کو عدب کی صحاب کمر میں اتارو عدب اسے صحاب کمر میں اتارو اکران اسے صحاب کمر میں اتارو عدب کی صحاب کمر میں اتارو اللہ کے لبینے دفل کیا مردی دی گئی مردی جال دی گئی عبداللہ کو قبر کمر دفل کر دیا گیا آپ کسی قبر کی اوپر کھا قبر کی باز کھلے اور اللہ کے لبین کی نظر آسمان کی طرف لگاہ آسمان کی طرف گئی اور آپ نے یہ جملہ فرمایا آپ نے اپنے زبان سے یہ جملہ با کیا اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مردی طالع عبداللہ سے آج شام تک خوش رہا ہے ابھی تک خوش رہا ہے لہذا تو بھی تبداللہ سے خوش ہو جا اے اللہ محمد الرسول اللہ سے میرا جناہ کا اپنے زبان چاہتا کاش آج میری الہاش ہوتی تو اللہ بدل کیا جاتا مسلمانوں یہ تعلیم مگر کہیں بلے جیسے نبی کی تعلیمات کے اندر صورت کے اندر رسول کی صورت کے اندر جس میں انسانوں کو انسان بنایا ہو جس میں لوگوں کو توحید کی تعلیم دی ہو جس میں تمام مسائل کو برداشت کیا ہو اور متحمد کہ نبی کی تعلیم کو سمجھنا آسان نہیں ہو لہذا ہمیں کسی کے سہرے کی ذریعت ہے تو یہ آپ کی بھیل ہو اور میں قرآن بہمت آسان حدیث بہت آسان ہو اور ہمارا نبی یہ کہہ کر گیا ہے کہ تمہارے درمان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دونوں چیزوں کو مضبوطی سے کھاننا ہو اس باقے کے سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی کے اندر تقویہ تابع کریں کسی کا در نہیں کسی کا خطرہ نہیں اگر خطرہ ہو تو آپ سے اللہ کا در ہو اللہ کا در ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ کا عمل ہو اگر یہ تقویہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو قائلہ و شعب کی قصاری پیاسی کی گونی تمہاری چھاتیوں کو سار نہیں کر سکتی ہے یہ زمین تمہاری پیار نہیں کر سکتی ہے اپنے اندر بھردار ہو سکتی ہے اور جو ایمان میسا کا تھا کہ سمندر کا کام دلونے پہ تھا لیکن لیسا کیلئے نے سرک بن گیا اور آگ کا کام زلانہ کیا تھا لیکن اپراہیم کیلئے رہی آگ پھول بن جاتی ہے شریف کا کام کرنے کا تھا لیکن وہ شریف بھائیل کیلئے اس کی حسابت کا ذریعہ بلوئی اگر لیوان ہمارے اندر قیدہ ہو جائے قرآن حدیث پر امن اگر ہمارے اندر قیدہ ہو جائے تو قائمات کی رفی قفل آج پیاسی کی گولیا بھی پھول برپانے لگیں گی اور آج تمام مسائل مسائل و آقات ہماری بہتہ سام ہو جائیں گے شرکی ہے کہ ہم اندر اپنے اندر تقویہ پیدا کریں ایک بنی اسرائیل کا واقعہ آپ سن لیجئے اس واقعے سے حضرت این جو حفل بطری کے دور کا ایک کتاب بہت بلتا ہے ان کے دور کا واقعہ جس نے البدائیہ والنہائی عربی زمان کی کتاب ہے اس کتاب کے لئے اس واقعے میں نسل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے بہت بڑا عابد تھا جس نے بہت جلو تک اللہ تبارہ و تعالیٰ کی عرض کی لیکن مسلمانوں بھائی پر والا یہ بھی واقعہ بہت بہت بھی جائیے اور موزی آپ سے رفت ہوتا ہے وہ عذاب اور عقام کے ساتھ میں صرف اتنا کہوں گا آپ سے یہ چیزیں آپ پر سامر رکھ رہا ہوں حضرت حضر بطری کے دور قیدہ ہوتے ہیں کہ وہ عابد ایک مرتبہ بہت دار کی ترسلک لاسلک کی طرف اور اچانک اس عابد کی نظر ایک بہت خوبصورت لڑکی کی طرف بڑی البدائیہ والنہائیہ کے الفاظ یہ ہے کہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت تھی کہ اگر پوری دنیا کے حسن کو جوڑا جائے اور پوری دنیا کے حسن کا ایک بدبتی مستانی تین سے کیا جائے تو ایک خوبصورتی اس کو حاصل تھی یعنی اتنی دردہ حضرت جلیل لہٰذا اس کو جو بھی دیکھتا تھا اس کے پر فردتا ہو جاتا تھا اور اس کے پاس ناجارس تعلقات جو نے تھی وہ ایک پوشش کرنا لاتا تھا اچھا اس عورت کا بھی ایک پوشہ تھا وہ جو بھی اس کے پاس آتا تھا اے زنا کے لیے یہ تو اس کا جویہ لیتی تھی ٹیکس لیتی تھی ایک ہزار دینار ایک دینار ایک تولے کا ہوتا ہے اور وہ بھی دینار سونے کا اب آپ خود گھوڑ کر کے دیکھ اندازہ ہوا سکتے ہیں کہ ایک دینار ایک تولے کا اور وہ سونے کا اور ایک ہزار دینار جو اس کے ٹیکس تھا تو اس کی قیمت کتنی ہو جائے گی اس کی قیمت جو ہے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ اس کا ٹیکس تھا اس عورت کا جو اتنیاں بیتا ہے اس کے بعد میں وہ عورت اس کو اپنے پاس ایک جو ہے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے مختصر وقت کے لیے ایک مرتبہ کے لیے اس کو اپنے پاس رکھتی اور اس کے بعد میں اس کو اس کا ٹیکس تھا یہ عابد کی نظر جریف ملکی کی ادھر پڑھی تو یہ بھی اس کی اوپر فردتہ ہو گئے گا اور اس نے سوچا کہ یہ ایک ہزار دینار میں غریب آدمی کہاں سے نہ ہوں لہٰذا وہ آدمی وہ عابد ایک ہزار دینار کو حاصل کرنے تھی لیے اتنی کوشش کیا تب دو کیا بھاگ دور کیا اپنا ساتھا بیچا اپنا گھر کے برطلوں کو بیچا جوتہ سب بیچا کئی دل مزدور ہی کیا کئی دل کام کیا اللہ کی عبادت کو بھی چھوڑا کچھ عبادت میں چھوڑی کچھ کیا اس طرح ایک ہزار دینار اس نے چند مہینے سے اندر اکھتا کر لیا اور وہ عابد ایک ہزار دینار لے کر جب پہنچتا ہے اور اس کے بستر کے قریب جاتا ہے اور اس کے حسن جمال کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹیکس یہ جزیہ آپ کا ہے یہ قیمت یا یہ قرائے آپ کا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کا حسین ذاتہ ہے اس حسین ذاتے کے مطابق نہ بھی آیا ہے لہذا مجھے بھی عابد اپنے دامن میں اپنی آوش میں آپ مجھے بھی جگہ دے اور اس عابد میں چہرہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا یہ عابد کو دیکھتی ہے اور اس کے بستر کی اوپر ایک ہزار دینار پڑا ہے اور اس عابد نے جب اس عابد کو دیکھا تو پھر اچھانک اس کے دل میں ایک وسوسہ ایک خیال اس کے دل میں آیا کہ اللہ میری زندہ کی فرقی عبادتیں ہیں اور آج تک میں نے اس کبھی ایسا کالا جرم اور یہ کالا کرتوت میں نے نہیں کیا ہے اور آج صرف ایک چند منٹ کی لذت کے لیے اور مزے اور جو ہے اسے لٹھ کے لیے میں اپنی زندہ کی بھرقی عبادت کو تباہ کر رہا ہوں کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا یہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں کپ کپی آتی ہے ایک لرزہ تاریخ کی دل میں پیدا ہوتی ہے وہ کہتا ہے روتے ہوئے کیا اے عورت میں نے وہ ایک ہزار دینار تجھے دے دیا وہ ٹیکس میں نے تجھے دے دیا وہ جذیہ میں نے تجھے دیا جو تیرا ہے اللہ مجھے معاف کرو میں یہ کام نہیں کروں گا میں بھاگ رہا ہوں میں یہاں سے جا رہا ہوں خدا کا جر میرے دل کے اندر ہے اور میں قیامت کے دن اللہ کو کیا مو دکھ رہا ہوں گا تھوڑے سے بیوی کی لذت کہیں میرے زندہ کی بھرقی عبادتوں کو برباد نہ کر دیں یہ آدمی وہاں سے بھاگا اس عورت نے سوچا یا اللہ وہ ایک ہزار دینار چھوڑ گیا اور ایک کام اور وہ بھی نا کردہ کام پر اپنا پچھتا رہا کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اور میری تو زندگی اسی میں گزر گئی میں تو اسی میں پوری زندگی دینار لے لے کر جنا کراتی رہی اور میں اس کام میں ملوض رہی ہائے افسوس میں اب تر رب کو کیسے مو دکھ لاؤں گی وہ کہنے لگی ہو نہ ہو آج کے بعد میں اس جرم سے توبہ کرتی ہوں اور اگر میں شادی کروں گی تو اسی عابد کے ساتھ کروں گی وہ ایک دم بھاگتی ہے اس عابد کے گھر ذرا غور کیجئے اب عابد اپنا محلہ چھوڑ کے بھاگا اپنا شہر چھوڑ کے بھاگا اس نے بہت انتظار کیا اور دعائیں مانگی کہ اللہ میں اب اپنے جرم سے پاک ہو چیتی ہوں اپنے گناہ اسے بدل چیتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اور اس عابد کو بھیج دے اور میں اسے کے ساتھ ایک پاک رشتہ رکھنا چاہتی ہوں ایک پاک ربط و ضبط رکھنا چاہتی ہوں اللہ میرا نکاح اس عابد کے ساتھ کرا دے درہال اس عابد کا پتہ نہیں چلا اس نے اس محلے کے اندر اور شہر کے اندر آنے کے آنے پر وہ آمادہ و تیار نہیں ہوا کچھ دنوں کے بعد اس عابد کا بھائی ملا جو وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا اس عورت نے اس عابد کے بھائی کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے بھائی سے میں نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن وہ پتہ نہیں کہا چلا گیا اور تم بھی دھون دھون کر تھک گئے ہو اب ایسا کیجئے میں اپنی زندگی اور اپنا نفس کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتی ہو میں صرف دنوں کے اس عابد کا مالک اس عابد بنے یا اس عابد کا بھائی بنے لہذا میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو ساکہ میری زندگی اس منہوز زندگی سے پاک ہو جائے اور مرضی کو خیفت کے بنمون دکھا سکو مسلمانوں ایک عابد کا عمل بڑی سے بڑی بدکار عورت کے عراضے کو بدل سکتا ہے اور ایک فاہشہ کی ایمان کے اندر تازگی پیدا کرسکتا ہے اور اس کے ارادے کو بدل سکتا ہے وہ ایمان آپ اپنے انдر پیدا کیجئے وہ جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کیجئے وہ حاصل hoe دادتے و قانون آپ اپنے اندر پیدا کیجئے وہ حوصلہ آپ اپنے اندر پیدا کیجئے اور یہ حوصلہ یہ ایمان آپ کے دل میں اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے محمد الرسول اللہ کا فرمان پڑھیں گے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے نبی اکرم کی زندگی پر عمل کرنے والے صحابہ کی صیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا نریمان پیدا ہوگا اندیس کے ساتھ میں آپ سے رخصت بتا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ جہاز قاملی جانب پہلانے کی کوشش کریں گے اور آپ صحیح مہمان میں قرآن حدیث کے اتماع کریں گے اور میرے حدیث بھائیو یہ دعویٰ یہ عالم یہ حوصلہ اپنے میں پیدا کرنے کہ جب تک ہم رہیں گے رب کے قرآن کی بات کریں گے یا مصطفیٰ کے فرمان کی بات کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو اپنا قامل بنائیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں باری اللہ سے کہہ اللہ ہمیں مرتے دن تک صرف اللہ اور رسول کی باتیں پر عمل کرنے والا اور ان دونوں چیزوں کو ہمارے میں قامل بنا دیں اور ہمارے میں قامل بنا دیں